اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ور یوٹیوب چینل میں ہوں سبنگل اور میرے ساتھ موجود ہے نادیا مرزا آج ایک دبا پر عمران خان نے معاشرین ٹیم کے ساتھ ملاقات کی ہے اور جلد سے جلد انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اور دوسری طرف عارفل بھی بڑے پور امید نظر آ رہے ہیں ان کو بھی ایک بڑے بریک تھوڑ کی امید ہے اور آج مریم نواز نے بھی عدالت کے باہر ایک پریس وانفرنس کیا ہے اور عمران خان کو لڑ لگا ہے تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہم مرمکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک ہو آپ بتائیں بلکل ٹھیک میم سب سے در ان تین خبر میں سے آپ کی سب سے در انجوئے کس خبر کو کیا مریم نواز والی کو تو وہی سے شروع کرتے ٹھیک میم آج مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ عمران خان کو لڑ لڑا کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہے کہ اگر عمران خان لڑ لڑا نہ رہا تو تین دن میں اس کا کام ختم کر دیں گے تو یہ اور تو سوپاری نکالیں گے مطلب عمران خان کی سوپاری نکالیں گے کسی کو اس کی سوپاری دیں گے مطلب کیا کیسے آپ فتم کریں گے کیا واقعی عمران خان لادلہ ہے کس کا دیکھیں جب عمران خان صاحب نیوٹرل بولتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل تو پھر ساری پی ایم ایل این کی قیادت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمت ہے تو نیوٹرل کا نام لو تو آج جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ لادلہ ہے کوچھ ان کو بتا رہا ہے کوچھ ان کی ٹریننگ کر رہا ہے وہی لیڈرز جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ امت ہے تو نام لو تو وہی لیڈرز مریم بھی کہیں că امت ہے مریم صاحبہ میں تو مریم صاحبہ بھی تو وہ اس کوچھ کا نام لےنا پھر ان کو پرا چلے گا کہ تین دن میں کام کس کا ختم ہوتا ہے عمران خان کا ختم ہوتا ہے یا خود ان کا ختم ہوتا ہے میں سے یہ اپنا کام خود بھی ختم کروانے جا رہی ہے کیونکہ ان کے ابھی کچھ اور بھی کام ہیں اس کے لئے ان کو ملت سے باہر جانا ہے اور اس حد میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن یہ کہ ملت سے باہر جانے کی بڑی ان کی کوشش ہے اور ضرورت بھی ہے ایک اور بات آپ نے دیکھی ہوگی مریم صاحبہ جو ہیں وہ اچھا ان کا مسئلہ بتایا گیا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتی ہیں نا وہ بولنا چاہتی ہیں اور جو وہ بولنا چاہتی ہیں تو وہ یاد چاہتی ہیں کہ جو ریپورٹر جو سوال کرے وہ وہ کرے جو میں بولنا چاہتی ہوں اب ایک ریپورٹر نے پوچھا کہ عمران خان کے جلسوں میں ایک کال پہ لوگ نکل آتے ہیں نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ان کے کال پہ لوگ نہیں نکلتے تو بھائی پھر یہ آپ کال کرتی ہیں لوگ نکلتے ہیں بھائی آپ سوال سننے کا حوصلہ تو کریں ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی وہ جو ابھی بھی آپ پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہی ہو پتہ کر کے وہ ہیشٹریک بھی چل رہا ہے پتہ کر کے بتاتی ہوں بھائی آپ تنقید کا جواب دینا پسند نہیں کرتی اب یہاں پر کیا بات ہوئی ہے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ آپ دنیا کو ان کی حکومت پورے پاکستان کے عوام کو سادگی کا درس دے رہی ہے اپنے لائف اسٹیل چینج کریں ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ملکی معاشی صورتحال خراب ہیں پھر آپ ستر لوگوں پر مشتمل آپ کابینہ رکھتے ہیں ایک بندے کی کابینہ خرچہ ہے نا اس کو آپ نے سیلریز اس سے لیول پر دینی ہے اس کو آپ نے ساری پرگز انسینٹیز ہر چیز آپ نے پی کرنی ہے خیال ہے آپ کا مریم تو کس سے پتا کرنا ہے میں مجھے تو نہیں پتا کہ کس سے پتا کرنا چاہ رہی ہے ویسے ہی کومنٹ کر دیتی ہے کہ ہاں میں پتا کر کے ان کو خود بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو خود بھی کچھ پتا ہے ویسے آپ بھی یہ بول دیتی نا پتا کر کے بتا جو آپ کے کوچے آپ ان سے پتا کر کے مطلب مریم صاحبہ باغ گیاں مارتی ہیں یہ جو لادلے کی انہوں نے بات کی ہے تو پہلے تو وہ بتا دیں کہ وہ لادلہ کس کا ہے پھر ساتھ میں ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ لادلی کس کی ہیں چلے اس بحث سے نکل جاتے ہیں آج انہوں نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا بجلی کے بل پڑ گئے ہیں ان سے سوال ہو رہے ہیں میں تو اس میں اون ہی نہیں کرتی میں تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی بھائی آپ اون کرے یا آپ نہ کرے آپ کی حکومت نے یہ بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے آپ کے اون کرنے سے یا آپ کے اون نہ کرنے سے مجھے بتایا ہے کہ عوام کو کیا ریلیف ملنا ہے کیا مریم نواز صاحبہ اون نہیں کرتی اور اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس سے عوام کا کوئی فائدہ ہے عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ حکومت کے مزے لیں اور پھر آپ کہیں کہ جی میں تو اس کو اون نہیں کرتی اس سے بڑا ہے تو یہ ڈراما اور کوئی اور نہیں کرتا تو بس یہ مریم ہی کرتی ہیں تو یہ جو بات وہ لادلے کی کر رہی ہے نا تو صرف ایک سمپل سی بات ہے کہ جی آپ نام بتا دیجئے کس کا لادلہ ہے اور پھر عمران خان صاحب سے پوچھ سی جائے گا کہ نیوٹرل وہ کس کو کہتے ہیں حساب برابر ہو جائے گا مہم نیکس قوشن یہ ہے کہ آج عمران خان نے معاشری ٹیم کے ساتھ ملاقات کیے اور جل سے جل کا ایک انتخابات کروائے جائیں تو کیا جو ہے کیا حالات الیکشن کی جانب جائیں گے یا پھر اب انتشار کی جانب جائیں گے دیکھیں میں آپ کوئی باتا ہوں عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو یہ ہم نے بھی جب ملاقات کی تھی خان صاحب سے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم آئے اور پھر ہمیں جب بریفنگز دی گئی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اپوزیشن از ار اپوزیشن ان کو جب بریفنگز دی گئی تو کہلے گے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں بھی تباہی یہاں بھی تباہی ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھے گئے پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ فکر نہیں کریں ہم سب کر لیں گے اب امران خان صاحب اب کیا کر رہے ہیں اب امران خان صاحب نے سٹریٹیجی اپنی چینج کر دی ہے بیسیکلی یہ جو معاشی ٹیم سے ملغاتی ہے حکومت میں آنے کی تیاری ہے حکومت میں کیونکہ پچھلی دفعہ نائلی کے طبقے لگے امران خان صاحب کو گورن نہیں کر سکے ڈیلیور نہیں کر سکے کمپیٹنٹ نہیں تھی ٹیم اب امران خان صاحب وہ تمام اس سے انہوں نے سیکھا ہے کم از کم سیکھا ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ جو معاشی ٹیم سے ملغات تھی یہ بیسیکلی اسی کی کڑی تھی اسی کی ایک چین تھی اب یہ بریفنگز لے رہے ہیں اور یہ امپریشن یہ دے رہے ہیں ان بریفنگز ہے جو دوسرے کو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے وہ جو ڈر رہی ہے نا تو وہ ڈر یہ رہے ہیں کہ یہ تو ساری تیاری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ اگلی حکومت میں آ رہا ہے حکومت میں آنے سے تو آپ کوئی روک نہیں سکتا ہے امران خان کو چاہے وہ الیکشن دو مہینے بعد ہو چے مہینے بعد ہو یا آٹھ مہینے بعد ہو حکومت میں امران خان صاحب نے آنا ہے امران خان صاحب یہ میٹنگز کر کے بیسیکلی بریفنگ لے رہے ہیں کہ ویر پاکستان سٹینج رائٹ ناؤ تاکہ وہ اس کی مد میں اس کانٹیکس میں وہ اپنی پلاننگ کریں اپنی پالیسیز بنائیں اور پھر اب جب حکومت میں جائیں تو تیاری کے ساتھ جائیں ہومورک کے ساتھ جائے جو الزامت خان صاحب پہ پہلے لگتے تھے کہ آپ لوگوں میں حکومت میں آنے سے پہلے ہومورک نہیں کیا تو یہاں پہ تو ان کی ورکنگ ہو رہی ہے رہ گیا انتخابات پہ لی بات آپ نے کیا کہ انہوں نے انتخابات کا مطالبہ کیا بلکل دیکھیں وہ تو اپنے مطالبہ سے پیچھے اٹھیں گے نہیں اور وہ جتنا پریشر بل کرتے رہیں گے اتنی جلدی ملاقات انتخابات ہوتے ہوں گے انتخابات اب زیادہ دور نہیں ہیں حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے میسج دے دیا گیا ہے اس حکومت کو کہ جی آپ انتخابات کی تیاری کریں میسج دے دیا ہے خان صاحب کو کہ جی آپ انتخابات کی تیاری کریں صدر مملکت میں یہ بتاؤں کہ صدر مملکت آریف الوی صاحب اس میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں ایک خبر میں آپ کو دے دوں ایک عرشت شریف صاحب نے بات کی تھی کہ ایک بڑی نیوٹرل جگہ پہ بہت اچھی ملاقات ہوئی بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی جو خوشگوار ملاقات کی بات کی تھی عرشت شریف صاحب نے اس پہ میرے تھوڑی سے تحفظات ہے کہ وہ اتنی خوشگوار تھی نہیں اس کے بعد حالات زیادہ بہتر ہوئے کیونکہ وہ ملاقات اتنی خوشگوار نہیں تھی دونوں میں جو تھی نا وہ اپنی اپنی جگہ پوزیشنز لی نہیں تھی لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ جو ایک نیوٹرل جگہ تھی وہ عارف الوی صاحب کی کوئی جگہ تھی صدر پاکستان نے وہ ملاقات کرائی تھی اور وہ ملاقات انہی کے تھوڑی تھی اور اسی کے کانٹیکس میں صدر مملکت صاحب جو آپ اس کا سوال ہے کہ وہ بڑے پر امید ہیں اور کسی بریک تھوڑ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے رابطے ہیں وہ اس ساتھ ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور جو کل کا ایڈریویو تھا کامران خان صاحب کے ساتھ میں مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد انتخابات کروا لینے چاہیے وہ تو ان کی ایک تجویز ہے وہ تو بات کر رہے ہیں اور ذرا پی ٹی آئی کے ہیں وہ لیکن اس میں جو ان تمام چیز میں معاملات میں جو ایک کی رول پلے کر رہے ہیں وہ عارف الوی صاحب کر رہے ہیں جو بریک تھوڑ کی بات کر رہے ہیں وہ واقعی انقریب بریک تھوڑ کی امید کر رہے ہیں اور یہ ہوگا بھی کیونکہ وہ اس میں مین کی لیڈر ہے ملک میں کوئی اچھی خوش خبری آنے والی ہے آپ دیکھیں کہ وہ کسی کے لیے خوش خبری ہے تو کسی کے لیے بات خبری بھی تو ہے جن کو بیچاروں کو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا کہ آپ ڈیر سال کے لیے حکومت کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کی تو باوہ ہو جائے گی آپ کے آپ میں حکومت آ جائے گی تو وہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے تو ان کے زغموں پہ تو آپ ممک نہ چڑھ کے اس کو خوش خبری کیا کے آپ کے لیے خوش خبری لگ رہی ہے میرے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے اچھا تو آپ کو کیا فرق پڑنا ہے میم فرق تو نہیں پڑے گا لیکن امید ہے کہ وہ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اچھی بات ہے امید پہ دنیا قائم ہے اوگے تینکیو میم